شانزے شانی سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے آگر سے وہ اس کو کہتا ہے کہ شرط تو کچھ نہیں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں جس کو سن کر شانزے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے آگر سے آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس سے دور ہو جسے سن کر شانزے کہتی ہے کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تم سے دور ہوں کیونکہ یہ چیز تو میرے بس میں نہیں ہے ہاں اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جاؤ تمہیں یقین ہے کہ تمہیں یقین شاید نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں اور میرے صرف اور صرف سوچ میں تم ہی ہو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے آگر سے آپ دیکھیں گے کہ شانی اس کو بڑے گسے سے کہتا ہے لیکن میں تم سے صاف بات یہ کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا بلکہ میں اپنی کزن سجیلا سے پیار کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے شانزے اور اس کو سمجھ نہیں آتی ہے خیر وہ اپنا فیصلہ جو ہے وقت کے ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ وہاں سے چال نکلتی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سجیلا خود ہی ایسی حرکتیں پیدا کر دے گی جس کی وجہ سے شانی اس سے دور ہوتا چلا جائے گا کیونکہ سجیلا جو ہے وہ شانی کے قابل ہے ہی نہیں اس لیے وہ کچھ ایسا کرے گی کہ خود ہی اس سے دور ہو جائے گی اور شانزے تو آر ریڈی اس سے بہت پیار کرتی ہے اس لیے وہ خود ہی اپنی جگہ اس کے دل میں بنا لے گی